السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ کہہ رہیت سے ہوں گے نارین اس ویلوگ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے وقلہ سینئر رہنما آپ تو وقلہ سینئر رہنما ہے کیونکہ سیاسی رہنما تو یا قید ہیں یا on the run ہیں تو اس میں ایک contradiction یا ان کے جو تدادات ہیں اپنے بیانوں کے اور ان کی اپنی اپنی سیاست کے تدادات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں سیکنڈلی آج عمران خان صاحب کو لے کر الیکشن کمیشن نے چارج فریم کرنا تھا الیکشن کمیشن آپ کو پتا ہے کہ وہ تو ہی نہیں الیکشن کمیشن کیس جو ہے اس کو لے کر دور دیفرنٹ ویانز ریپورٹ ہوئے ہیں کیسے ایک پاکستان کے بڑے صحابتی ادارے نے کہانی ہی روخ کا روخ ہی بدل دیا کہانی کا اور کیا سے کیا بنا کر رکھ دیا ہے اس کے اوپر بات کریں گے اور ثردلی عمران خان صاحب کا مضمون The Economist میں جو چھپا ہے اس کے اندر عمران خان صاحب نے کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور کیسے ایک پرسنٹ بھی عمران خان صاحب کے ویو پوائنٹ میں ان کے سوچنے میں اور ان کی سیاست میں فرق نہیں آیا کوئی لچک نہیں آئی کوئی وہ نہیں آیا کہ کوئی ڈھیل یا ڈھیل والا کچھ اکر ابھی تک سامنے نہیں آیا سب سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ سب سے ضروری جو خبر ہے وہ الیکشن کمیشن والی ہے آج الیکشن کمیشن توہین الیکشن کمیشن اس کیس کی سماعت تھی جناب ڈیالا جنرل کے اندر فواد چوری صاحب اور عمران خان صاحب جو ہے ان دونوں کے اوپر فردے جرم آئیت کی جانی تھی اور اس کے کہانی کے اندر جیو نے کچھ اس طرح ریپورٹ کیا کہ جناب اقتدار میں آ کر تم پر آرٹیکل سکس لگاؤں گا عمران خان کی الیکشن کمیشن ممبران کو دھمکیاں توہین الیکشن کمیشن اور توہین الیکشن کمیشن کیس میں فردے جرمائیت کی جانے کے دوران عمران خان صاحب غصے میں آگے انہوں نے کہا کہ مجھے تمہاری شکلیں یاد ہیں مجھے تمہارے نام یاد ہیں میں تمہارے اوپر بائر آ کر آرٹیکل سکس لگاؤں گا مجھے اقتدار میں آنے دو یہ ہے وہ ہے بلا 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 اور یہ کہانی ریپورٹ کی جیو اب اس کہانی کا دوسرا رخ کیا ایکچول رخ کیا تھا وہ صبح ساکیب بشیر صاحب ریپورٹ کر چکے تھے ساکیب بشیر صاحب کے ساتھ ایک وکیل ہے بینہ شاہد صاحبہ فراز چوہدری صاحب فواز چوہدری صاحب کے بھائی ان کی بیگم ہیں اور وہ فواز چوہدری صاحب کے لیے پیش ہو رہی تھی کیونکہ فواز چوہدری صاحب بھی اس میں ملزم ہے اس کیس کے اندر تو بینہ صاحب نے صبح ہی یہ سٹوری سنا دی تھی اور سٹوری کچھ اس قسم کی سنائی تھی کہ عمران خان صاحب جب انہوں نے چارچڑ پڑھنا سٹارٹ کی الیکشن کمیشن کے ممبران نے تو عمران خان صاحب غصے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ قاضی ہو اس ٹائم کی اوپر تمہارا قاضی کا رول ہے اور تمہارا بڑا امپورٹنٹ رول ہے الیکشن کمیشن کے ممبران انہوں نے بولا اور انہوں نے فردر آگے چلکا بولا کہ تم جو کر رہے ہو جس طرح الیکشن کو سیبرٹاج کر رہے ہو جس طرح میرے کئی جو نو سو کے قریب پاکستان تحریک انصاف کے امیدوارار ہیں ان کے نومینیشن پیپر جو ہیں وہ تم لوگوں نے اڑا دیئے ہیں نامنظور ہیں یا منظور نہیں ہوئے ان کے تو اس لحاظ سے تم لوگوں کے اوپر تو آرٹیکل سکس لگنا چاہیے لگنا چاہیے یہ نہیں کہا کہ میں اقتدار میں آؤں گا مجھے تمہاری شکلیں یاد ہیں اور میں تم کے تمہارے اوپر آ کر آرٹیکل سکس لگاؤں گا یہ کروں گا وہ کروں گا نو انہیں یہ سہبن بات کی جس طرح بندہ تھوڑا غصے میں یا اشتیال میں بات کرتا ہے کہ تم لوگوں کے اوپر آرٹیکل سکس لگنا چاہیے تم تو نوی روز میں تم لوگوں نے الیکشن نہیں کروایا تھا اس کے اوپر انہیں یہ جملہ کہا کہ تم لوگوں کے بارٹی سکس لگنا چاہیے کہ تمہیں نوی روز کے اندر الیکشن کروانا تم لوگ کی ڈیوٹی تھی تم لوگوں نے کہا وہ نہیں کیا تم روز یا جیل میں آگے سماعت کے لیے پیٹ جاتے ہو اور ان میں سے ایک کی اوپر ادھم اعتماد بھی عمران خان صاحب نے الیکشن کمیشن جو ممبران ہے ان کے اوپر بھی کیا ہوئے سو بھارال کہانی یہ تھی اور جیو نے کہاں سے اٹھا کر کیا کیا ریپورٹ کر دی ہے آگے چلیے شیرف ذل مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وکیل پھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سینئر آدمی کے پی میں بڑا اچھا پر فارم کیا تو اس نے بیرسٹر گوھر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن اب رائٹ ناو چیئرمن ہے کہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو بلے کا نشان واپس آئے گا تو پھر یہ چیئرمن ہوں گے ورنہ انٹر پارٹی الیکشن جو ہے ان کا تو ابھی تک وجود اس مومنٹ where I'm speaking to you according to law یا according to پشاور ہائی کورٹ decided تو ابھی تک تو وہ بلے کا نشان والی کہانی ختم ہوئی ہے آگے سپریم کورٹ یا پشاور ہائی کورٹ ناوہ کنیز decide کرے گا but that is not the point here the point is کہ آج شیرف دل مروت صاحب انہوں نے ایک statement دی جناب کہ عمران خان صاحب نے قاضی فائز صاحب کے اوپر ادم اعتماد کا اظہار کی یا ہمیں ان کے اوپر اعتماد دی اوکے فائن فردرور نے کہا جی جب میں نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ سردار لطیب خوصہ کے ساتھ قاضی فائز صاحب نے کل یہ کیا ہے سردار کے لفظ کے اوپر تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا جی یہ ریسسٹ ہیں ہمیں ان کے اوپر اعتماد دی لیں گے یہ شیرف دل مروت صاحب نے فرما دیا اوکے فائن اب اس کے بعد بیریسٹر گوھر پھر میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ پاکستان تحریکن صاحب کے چیرمن ہیں یا نہیں ابھی لیکن بیریسٹر گوھر is the one who is leading the party تو بیریسٹر گوھر صاحب اس کے بعد کہا جی ہم نے کچھ چیزیں بران خان صاحب نے ایسا نہیں کہا ہمیں اعتماد ہے کازی فائز صاحب کے اوپر یہ کچھ اس طرح کی statement ہمارے انڈ پر نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس سے آگے چلیے further development view یہاں پر کہانی رکھتی نہیں ہے بیریسٹر گوھر لی خان کی پریس کانفرنس کے بعد شیرف دل مروت مرکزی دفتر پہنچے اور کہا وہ اپنی پریس کانفرنس کریں گے جس پر بیریسٹر گوھر لی خان نے شیرف دل مروت کو پریس کانفرنس کرنے سے روک دیا ذرائقہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے مرکزی دفتر میں بیریسٹر گوھر لی خان کی پریس کانفرنس کے بعد شیرف دل مروت نے انٹری ماری اور کہا کہ جناب اب میں پریس کانفرنس کروں گا اس کے بعد بیریسٹر گوھر نے اجازت نہیں دی تو انہوں نے امیر نیائی صاحب کو سار بٹھا لیا پاکستان تحریکہ انصاف کے وکیل ہے امیر نیائی صاحب ہی تھوڑی در کے بعد اٹھ کے چلے گا اس میں ٹیک بڑی سادہ سی ہے میں ایک دوست سے بھی بات کر رہا تھا بھائی سے تو میں نے کہا یار یہ وکیل تو مجھے لگتا ہے پاکستان تحریکہ انصاف کا اُلٹا نقصان کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک جب بڑا اچھا جملہ کا انہوں نے کہا پاکستان تحریکہ انصاف کا اس سے زیادہ نقصان کیا ہو سکتا ہے جو جس جگہ پہ وہ کھڑی ہوئے تحریکہ انصاف جتنا ان کو grill کیا جا رہا ہے crush کیا جا رہا ہے اس سے زیادہ نقصان ان کا کیا ممکن ہے so yes as a matter of fact اس سے زیادہ نقصان ان کا کیا ہے ایک اس کا angle یہ بھی ہو سکتا ہے کہ good cop bad cop کہ مروض صاحب کو bad cop بنا دیں گوھر صاحب کو good cop بنا دیں یہ بھی سیاسی tactic ہو سکتا ہے لیکن مجھے ذاتی طور پر یہ لگتا ہے کہ political maturity ہونی چاہیے statement زیادہ valid وہی ہوگی جو بیرستر گوھر کی جانب سے آئے اور شیرف ذل مروض صاحب کو بھی اپنی party کی leadership سے کچھ سوچ لینا چاہیے یا کچھ مشورہ کر لینا چاہیے کہ مجھے کیا statement دینی چاہیے اور کیا نہیں دینی چاہیے اسی لیے میں نے بڑا عرصہ پہلے شیرف ذل مروض صاحب کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا کہ میڈیا بہت بے رہن سکرین بہت بے رہن سکرین آپ کا کریئر بنا بھی سکتی ہے یہ ٹی وی یہ سوشل میڈیا یہ آپ کا کریئر بنا بھی سکتی ہے اور یہی آپ کا کریئر بڑا غرق بھی کر سکتی ہے لہٰذا اس کے اوپر بہت کیرفل رہنا چاہیے lastly امران خان صاحب نے ایک مضمون لکھا ایک اکانومیس میں جیل سے لکھا ہے اور جیل سے جو لکھا ہے اس کے چند نکات میں صرف آپ کے سامنے رکھوں گا ان کے سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کتنے مضبوطہ صاحب کا انسان مطلب ایک ہوتا ہے نا بول سٹیل وہ کوئی کہانی اور ہے کہ ان سارے سٹانس کے اندر جو امران خان صاحب کا سٹانس from day one ہے اس میں بہت ساری یعنیسی امران خان صاحب مافیاں مانگ رہے ہیں امران خان صاحب یہ کر رہے ہیں امران خان صاحب وہ کر رہے ہیں بھائی جاتی اس مضمون کو پڑھنے کے بعد تو ایک ایک لفظ جو پہلے دن کا political narrative امران خان صاحب لے کر چلے ہیں وہ آج تک ویسے کا ویسے چل رہا ہے for the instance مطلب مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ پہلے دن سے وہ کہتے ہیں جنابے والا کہ میری پارٹی کو امریکہ کے کہنے ایک ایک اوپر اسٹیابیشمنٹ پریشر ہی لے سکی کہ انہوں نے میری پارٹی کا اقتطار سے نکال دیا اور اس طرح target ہوئی اس وقت کہتے ہیں کہ جس طرح فوج سیکیورٹی دارے بیروکریسی کسی قسم کی لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں دی جا رہی اور ہمیں کوئی موقع نہیں دیا جا رہا اور اس میں پھر وہ امریکہ کو انوارڈ کرتے ہیں کہ امریکہ کے پریشر میں آکے اسٹیابیشمنٹ نے میری حکومت گرائی جن کو میرے سے خار جن کو میرے سے وہ کہہ لی جیے کہ اجیٹیٹیڈ جو تھے میرے سے اسٹیابیشمنٹ وہ آزادانہ خارجہ پولیسی کے وجہ سے تھے اب اس میں کچھ موٹے موٹے پوائنٹس ایک لمبہ مظہر میں سر موٹے موٹے پوائنٹس رکھنا میرا مددہ صرف یہ ہے کہ اس بندے کے بیانیاں میں اس بندے کی سوچ میں ایک پرسنٹ بھی فرق نہیں آیا آگے وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ مسٹر شریف سٹا کا اسٹیابیشمنٹ کے ساتھ انہوں نے ڈیل کی ہے کہ جناب ہمیں واپس لے ہیں اور اس کے بعد سارا جو ہے وہ وزن اس کے پرنے میں ڈال دیں گے وہ اور پی ٹی آئی کو فارق کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو آگے وہ چل کر وہی کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کچھ دن پہلے بھی ایک خط آیا تھا ان کا جیل سے جو پی ٹی آئی اٹویٹ فیٹ بھی کیا تھا اور بڑا وہ پھیلایا گیا تھا وہی کہ اگر اس طرح کے حالات و واقعات کے اندر الیکشن ہوتے ہیں تو اس سے جمہوریت کو ملک کو مزید اقصان پہنچے گا مزید پولیٹیکل ڈیوائٹ بڑے گی اور پاکستان کی اکانومی مزید متاثر ہوگی اب اس میں دو تین پوائنٹس ہیں وہ آپ نے بڑے سمجھنے ہیں ایک تو عمران خان صاحب ان کی ذات کے اوپر الزام لگتا رہا کہ دیکھیں جی یہ امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے ہمارا لابنگ کے لیے انہوں نے رکھا ہوئے اور یہ چاہتے ہیں کہ اس بیانیے سے فرار حاصل کریں کہ امریکہ نے ان کی حکومت گرائی امریکہ کی کہنے کے اوپر ان کی حکومت گرائی آج انہوں نے پھر جیل سے بیٹھ کر دوستوں کے قریب مقدمات کو فیس کرتے پھر اسی بات کو دورایا ہے کہ جناب میری حکومت اسٹیبلشمنٹ نے گرائی امریکہ کی کہنے کے اوپر آگے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب ڈیل کے نتیجے میں واپس آئیں اور جس بکوز کہ ہمیں مائنس کرنا ہے تو لہذا نواز شریف صاحب جو ہے ان کے پلڑے میں ان کی جماعت کے پلڑے میں وان وے قسم کا الیکشن ڈالا جا رہا ہے اور یہ الیکشن جمہوری الیکشن نہیں ہے کہ کوئی بندہ مانے گا نہیں پاکستان کی عوام نہیں ماننے سو اس کے ناریٹیو میں ایک پرسنٹ بھی چینج نہیں آیا اور یہ اس طرح کا مضمون کرکی ہے کہ اب اس میں ایک اور چیز بڑا وہ قابل وار ہے عمران خان جن کی کوئی نئی فوٹیج نہیں آئی جن کا کچھ بھی نہیں آیا ٹی وی کی اوپر ان کو کسی عدالت میں پیش کیا جارہا ہے اسی در سے کس کی فوٹیج نہ آ جائے کہ بات نہ کر لیں میڈیا سے ان کو جیل کے اندر ٹرائل ہو رہا ہے ہی آز میڈ اٹو انٹرنیشنل میڈیا اور وہ اکانومیس پہ چھپ رہے ہیں پوری دنیا پڑھ رہی ہے اور پوری دنیا کے سامنے وہ اپنا مقدمہ اگزیکٹ اسی لیون پہ لڑ رہے ہیں جس طرح انہوں نے یہ مقدمہ سٹارٹ کیا تھا اگزیکٹ انہی نوٹس کی اوپر اگزیکٹ انہی پوائنٹس کی اوپر اگزیکٹ اسی بیانیاں کے ساتھ کہ جس طرح انہوں نے سٹارٹ کیا تھا مجھے نہیں سمجھ آتا کہ وہ کس قسم کا بندہ ہے کس طرح مضبوط انسان ہے کہ اتنے مسائب اتنی پارٹی کے اوپر اتنے کارکنان لیڈران کے اوپر اپران کھان سب خود دو سو کسیز میں دو سو کسیز ہو گئے تقریبا دو سو کسیز ہو گئے ان کے اوپر اور پھر ایک اور چیز کہ جو وکیل بتاتے ہیں اور جو کچھ سحافی ماضی میں ملاقاتیں کر کے ہیں جیل کے اندر کہتے ہیں as confident as he ever been جس طرح کبھی وہ پرائم نیسٹر ہوتے ہیں confident تھے اتنے ہی confident وہ جیل کے اندر بھی ہیں اور اس کی دلیل یا اس کا سب سے بڑا ثبوت اکانومیس میں چھپنے والی یہ تحریر اپنا با سارا خیال رکھے گا دعا میں آج رکھے گا اللہ حافظ